کتاب پند تاریخ مولیف خسرو قاسم جس میں لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ شیطان فیرون کے دروازے پر آتا ہے اور دستک دیتا ہے فیرون اندر سے آواز لگاتا ہے کون ہے شیطان کہتا ہے تو کیسا جھوٹا خدا ہے جس کو اس بات کا بھی علم نہیں ہے کہ اس کے دروازے پر کون ہے فیرون نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا شیطان موجود ہے شیطان کو اندر لے کے گیا اور لینے کے بعد دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کلام کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں محادثہ کر رہے ہیں شیطان نے فیرون سے پوچھا یہ بتا دنیا میں تجھے تجھ سے اور مجھ سے برا کوئی شخص نظر آیا کیا تُو نے کسی ایسے شخص کو دیکھا جو تجھ سے زیادہ بھی برا ہو اور مجھ سے زیادہ بھی برا ہو فیرون نے جواب دیا کہ دنیا میں ایسے افراد موجود ہیں جو مجھ فیرون سے بورے ہیں اور تجھ سے بھی زیادہ بورے ہیں سیطان نے کہا کون ہیں وہ لوگ فیرون کہتا ہے کہ وہ لوگ ہیں جو حسد کرتے ہیں تکبر کرتے ہیں جن کے اندر انانیت ہے اور اس لیے وہ ہم سے بورے ہیں کیونکہ جب میں نے تکبر اور حسد کیا تھا میرے اندر انانیت آئی تھی تو میرے لیے کوئی آئیڈیل موجود نہیں تھا جسے میں دیکھ کر سبق لیتا یا درس حاصل کرتا عبرت حاصل کرتا لیکن آج کے معاشرے میں دنیا والوں کے لیے فیرون اور ابلیس جیسے لوگ بطورے آئیڈیل موجود ہیں جسے دیکھ کر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ تکبر انانیت خود پسندی کا انجام کیا ہوتا ہے موسیقی